تاہز سروکار دسمبر کا راملیلہ مندر تیار کرنے کا لکش سڑک سلکشہ ماں کی ہوئی ہے شروعات یاتا یات عدکاری کا اکرم بے رہ اپستیت کانگریس کے پور پردیس عدیقش نے سی ایم یوگی پر سادھا نشانہ ویبین مددوں پر سرکار کی آلوچنہ کی نوشکر آپ دیکھنے پرائم ٹی وی میں ہوں منیج بدوری شروعات کرتے ہیں اتر پردیس کی خبروں سے خبر لکنہو سے جہاں کانگریس کے پور پردیس عدیقش للو سنگھ نے بھارت چوڑو یاترہ کے دوران بھارتی انٹرپارٹی اور سی ایم یوگی پر جم کر برسے انہوں نے کسانوں کے گنہ بگتان آوارہ پشوں گلوبل انویسٹر سمیٹ کلپتی وینے پاٹک ڈپٹی سی ایم بیجیس پاٹک کے مددوں پر کٹاکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ سی ایم یوگی عدیتنات نے سبھی مددوں پر کوئی اوچیت کاروائی نہیں کی پور پردیس عدیقش نے کہا سماج وادی پارٹی بہوجن سماج پارٹی سے آگے والا سمیہ میں اتیاس کڑے سوال پوچھے گا انہوں نے بتایا کہ بھارت جوڑو یاترہ ایک بھکم کی طرح ہے صدیان یاترہ یاد رکھیں گی ریلی میں پہنچی مہلائیں بچے ورش لوگوں نے یاہول گاندھی کا بھاو سواغت کیا یاترہ میں ابودپور لوگوں کا جو سمرتھن اور اتسا ہے اور میں سمجھتا ہوں اتر پردیس کے لیے ایک نئی کرانتی کا دو تک بھی یہ یاترہ بنتے جا رہی ہے گنیا کسان پریسان ہے میں دیکھ رہا تھا جہاں جہاں راول گاندھی جی چل رہے تھے وہاں وہاں گنیا کسان اپنے گنیا کو لے کر کھڑا تھا سیکڑوں سے ادھک چینی ملے انتیم سانس لے رہی ہے پچھلی سال کا بکایا اب تک لگ بھگ دس ہجار کرون سے ادھک کا بکایا گنیا کسانوں کا ہے انہ جانور پورے کھیت کو نشٹ کر رہے ہیں یوریا مہنگا بجلی مہنگا پانی مہنگا اور اتر پردیس کا حالت تو یہ ہے کہ میں نے کل اپ مکہ منتری کی باتوں کو سنا برجیس پاٹھک جی کے جس کا سواست بھاگ وینٹیلیٹر پر ہو خود منتری وینٹیلیٹر پر ہو روز چھاپے ماری روز دکھاوا روز سوسل میڈیا پر وائرل اور اس کے بعد ان کے جانے پر کانپور کا ڈاکٹر ان سے ملنے تک نہیں آتا ہو تو جس منتری کا یہ حال ہو اس منتری کا کیا علم ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ سکتے ہیں علی گڑھ کے ہندو ہرے سمرات پرم رام بھگت کلیان سنگھ جی کی دیتی جنتی کے اپلکش میں ہون اور وچاز گوشتی کا آجن کیا گیا اس ہون کو آر سماج کی ٹیم نے بڑے ہی ویدی ویدان سے سمپن کر آیا اس کے بعد پور پاشت سوشیلا سنگھ اور ان کے پتی بھاچپا مہانگر منتری بھانو پرطاب سنگھ کی نتتوں میں نگلا مولوی چورائے استیت کشن واتکا پر کائکرم میں اپستیس سبی بندوں نے بابو جی کی چت پل مالرپن کیا اور کائکرم میں مک وقتہ مکیش راجپوت جی نے بابو جی کے جیون پر پکاش ڈالا اور کائکرم کا سنچالن بھی کیا یہ پوجے شدے پور مکہ منتری اتر پردے سرکار کلیان سنگھ بابو جی کا جتی ہے جہنتی ہے کیانوے جنرم دیوست پر یہ حوان یگی کا کاری کرم کشن واتی کا استحت لوج میں کیا گیا ہے یہاں پر اور اس کے بعد ملکان سنگھ جلاج اس سالے میں فلوگترم کا کاری کرم بھی کیا جائے گا ایک مہان آتما کو یاد کرتے گا سماج ان کو انسران کرے ان کے پکچنلوں پر چلے ایسی آج کے کاری کرم سے اپکشا ہے آج ہماری مارک درسک ہندو ہندرے سمراد بابو جی کلیان سیمتی کا دوتی جنم جہنتی کے افسر پر یہ کارکرم ہم نے آئیجت کیا ہے اور میں بابو جی کے چڑڑوں میں سردھا سمنپ ارپت کرتے ہوئے بس یہی کہنا چاہوں گی کہ بابو جی نے جو تیاک کیا پرسی تیاگی اپنا بابری دھدھنس کا کلنگ کھٹایا اس سبی کے لیے بابو جی کے بہت ہی آبھاری ہیں اور بہت نتمستق ہیں علی گڑھ میں وے لمبیت پڑی بارہ سوتری مانگو کو لے کا سچائی سنگ اتر پردیش نے اپنے ہی ادھکاریوں کے خلاب مرچہ کھول دیا ہے تو وہیں سنگ نے ڈی ایم کے نام گیاپن سواپتے ہوئے سچائی سنگ کے کمچاریوں پر کاروائی کی ڈیمانڈ رکھی ہے کاروائی نہ پوری ہونے پر جلدی ایک بڑے اندولن کی چتاونی بھی دی گئی وہیں پورے معاملے میں اے سی ایم کے دوارہ گیاپن پرابط کر لیا گیا ہے ساتھی آگے کی کروائی کرنے کا بھی آسوسن دیا گیا ہم نے ایک باریک سوٹریاں مانگ پتر اپنے عدیشاڑ عبیانتہ اے وام عدیشاسی عبیانتہ کو پریشت کیا تھا خافی سمیے سے ہماری سمس سنگ کی سمسیاں لنبت پڑی تھے ان کے نستاران ہے تو جس سے کرمچاریوں کا کافی شوشن ہو رہا تھا اس کے بارے میں جو ہے ابھی تک ہماری سمسیاں کا نستاران نہیں کیا گیا 26 تاری کو ہم نے اپنا مانگ پتر اپنے کرنے کے اپران ہم نے اس مانگ انگیت بھی کراتا کہ اگر ہماری سمسیاں کا سمادان نہیں ہوا تو 30 12 سے ہم اپنے انشتر کالین دھرنے پر بیٹھیں گے اور 30 تاریخ سے ہمارا دھرنا عبیدہ انشتر کالین چل رہا ہے بھارتی بھارتی جنتہ پارٹی آسمانی گریہ کلر کی ستھائی مورتی پانچ ورس کے بالک کے سروب میں بنائی جائے گی پرطما کی اچھائی سالے ڈھائی فٹ ہوگی مورتی کلا کے وشے جانکاروں سے رام للا کی مورتی کا نرمال کرائے جائے گا انہوں نے رام للا کی کھڑی سروب کی مورتی کی پرطما نو سے بارہ انش تک رہنے کی جنکاری بھی دی ہے اور پرطما کے نرمال کے لیے اچھ گنو ورطہ کے پتھر سنشت کیے جائیں گے بیٹک سمپن ہونے پر ماں سچیو چمپت رائے نے نرمال کاری کی پرگتی پر سنتوش جنک ہے اور ہم دسمبر دوہجار تیئیس میں پران پر دستہ کر سکیں گے پر کوٹے کا نرمال کرنے کے لیے اس کے نیو بنانے کے لیے خدا ہی پرارم ہو گئی تیر چیتری سیو کیندر کا نرمال کار اس کے بھون کا خدا نیو اس کے کام پرارم ہو گیا ہے یہ ساری باتیں آج سب کو جان کاری میں دے دی گئیں کہ کام کی پرگتی بہت اچھی ہے آج سڑک سرک سرک شاہ مار کے مدی نظر کلیکٹ سب آگ میں جلات کاری نتیش کمار آر ٹیو پریورتن ریتو سنگھ نے پریون ویبھاگ کے عدھکاریوں کمچاریوں یا یاد عدھکاریوں کمچاریوں انہوں نے سڑک کنارے ہرے بھرے پیڑ لگانے کے لئے جاگرک کیا سڑکوں پر انڈیکیٹر کی وستہ کرنے کے نردیش جاری کیے جس میں یاد ریترین کو یاد کرنے میں سہولیت ہو گروپ کیا لوگوں پتانے کی کوشش کی سڑک سے جس سے بھی آپ چلتے اس کے نیموں کا پالن کریں اور اگر کوئی کدان کھاستہ ایک سیڈنٹ ہوتا ہے تو ایک ناغرک کے کرتبی کا بھی پالن کریں خبر فریدہ بار سے جہاں میڈکل سٹور پر او آر ایس کا پیکٹ خریدنے گئے ایک یوک کا اچانک سواس خراب ہو گیا اور یوک کی موقع پر ہی موت ہو گئی اسٹور سنچالک نے تدکال گھٹنا کی جنکاری ڈال 112 کو دی جس پر موقع پر پہنچی پولیس نے شف کا پوسمارٹم کرا مرت کے پرجنوں کو سوپ دیا پولیس سمیں پہلے ایک مریض کا بندہ آیا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا ہلک ہلک پیٹ میں گھرگھر سی ہو سلطانپور کے وکاس بھون پیڑنا سباگار میں سلک سرک شام کے تحت گوشتی کائکرم کا آجن ہوا ہے جلادکاری رویش گپتہ نے بتائے کہ سال کا پہلا آجن ہے جس میں ایک سمینار کے روپ میں منائے گیا انہوں نے کائکرم میں اپستیت لوگوں کو یاتا یاد دکھا کر روانہ کیا اس دوران سبھی ویبھاگ کے ادھکاری ادھکاری شکشہ ویباغ سواست ویباغ پولیس ویباغ اور سماری سنستہ سمیت کئی ان گڑمان لوگ بستی تھے محول رہا جس میں ویچار کاد پردان ہو اور اب اس کے بعد جو ہمارے ٹریفک کی جاگ رکھتا کے واہن ان کو چھوڑا گیا ہے ان دشاؤں میں جائیں اور اس بات کو پہلائیں گے اور اس کے بعد ہمارے ویبھن ویبھن ویبھاگ دوارہ اپنی پرورتن کاروائی اور اپنی انشوان کاروائی چلائی جائے گی تاکہ ابھی تھن کا محول ہے کوہرا بھی ہو رہا ہے بے پریاست رہے گا کہ ہم درگھٹنا کی سنخیہ کم سے کم کرے اور پیٹریٹیز کی سنخیہ بلکل نہیں نکر کر سکتے خبر سلطانپور سے جہاں شیط لہر نے جن جیون اس رست کر دیا گروار کو گھنا کورے کے کاران سڑک اور ریل یاد گت ودیاں پوری طرح سے بادیت رہی صبح کورا چھائے رہنے سے لوگوں نے وہان کی ہیڈ لائٹ جلا کر سفر کرنے کو مجبور ہوئے موسم ایسا ہے سر اپکی بار تنڈی لیڑ سے پڑی ہے اور اپکی بہت زیادہ سیت لیر چل لہی ہے چھنڈی گھلنس ہی بہت زیادہ سفر کر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بچانے کے لیے کیا پیل جاتا کسی سرشتر جو ان کو بچاؤ کے لیے کپڑے پہنے اپنا سر اچھے طرح اور باقی شبدائیں ملیں سرکار کی طرف سے سماجی کی طور سے سرکار یا پرساس یا نگر پال کا دوارہ جو ہے کچھ جگہ پہ علاو کی بیوستہ ہے جیسا کی ایسا محسوس ہو رہا رہا کہ سردی پڑے گئی نہیں لیکن نیا سال رکھ دیا ہے اور سردی کا اتنا زیادہ وہ ہے مارکٹ بھی بہت زیادہ پروابیت ہوئی ہے اور سہر میں کہیں کہیں جل رہا ہے کہیں نہیں جل رہا ہے پرساس کو چاہیے کہ گریبوں کو جان میں رکھتے ہوئے جان جو چھوٹا جان وار ہیں ان کو بھی سردی لگتی ہے تو ہر چوراہ پر جہاں پر بسدہ ہے ریل بے سٹیشن ہے وہاں پر بھی بیوستہ کریں جسے کہ ہم جنوانس کو جنتا کو رہت ملے بہت زیادہ بڑھ گئے اور ساتھ ساتھ بہت بہت زیادہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں تو میں لوگوں سب انتظار ہوں کہ اپنے کام سے نکلے جو کام ہے آپ کو اسے سے نکلے بینہ کوئی کام کے باہر نہیں جانا چاہیے کیونکہ ایکسیڈنٹس بہت مرتق باگ پت رہنے والا اور یہاں رہ کر پنچر کی دکان چلا کر اپنے پریوار کا پیٹ پالتا تھا اس گھٹنا کے بعد موقع پر آس پاس کے لوگ کی کافی بھی ڈکھٹا ہو گئی فیلال موقع پر پہنچی پولیس اس پورے ماملے کی جان پر تال میں جھوڑ گئی ہے ملے میرے مامل جی ڈکھٹ کی دو دکان لے رکھی ایک میں ہوا برنے والا ٹنکی رکھی تھی جب اس میں ہوا برنے والا پریسر چل رہا تھا اس کا رائٹ سائیڈ کا جو پارٹ ہے وہ نکل کے اس من کی چہرے پہ لگیا جن کی انت مہنپوری جنپد میں شاسن کے ندرشاہ انساز سڑکس رکشاہ یاتایاد ماہ کا شبھارم کیا گیا ہے جس میں مکہ اتتی کے روپ میں پہنچے بھوگاؤں ویدھائیگ رام نریش اگنوتری نے کائکرم کا شبھارم کیا اور یاترہ کو ہری جنڈی دکھا کر ریلی کو روانہ کیا ریلی سے سندیج دیا کی سبھی لوگ زیادہ یات کے نیموں کا پالن کریں اس کائکرم کے افسر پر آرٹیو مہنپوری شیوم یادو اور سبھاگی نرشت نریش کمان نے آئے ہوئے سبھی اتتیوں کو سمانت کیا اس افسر پر سوی سمانت لوگوں کو سڑک سرکشاہ کے تحت کیے گئے نیموں کا پالن کرنے کے لیے دشان نردیش بھی جاری کیے 5 جنوری سے ایک ماہ کا یاتا یات ماہ کا شبھارم آج ہے اس میں سڑک سرکشاہ سے سماندھت بیبین اوپائیوں کے بارے میں لوگوں کو جانگروہ کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے جس سے کی واہن درگھٹناؤں میں پرہاوی انکش لگائے جا سکے دنوں دن بڑھتی واہن درگھٹنائیں ہم سبھی کے چنٹا کا وصح ہے ہم سب کی جمعیداری ہے کی کرت سنکلپ ہو کر ہم اس بات کو سوچے کی کیسے اسے نیانترک کیا سکتا ہے اس میں نہ صرف یاتا یاد بیبھاگ اپیت بیبھن اور بیبھاگ اور ہر آدمی کی سابہاگیتہ آوشک ہے سڑک سرکشاہ مہاں کا آج اوڑھتن ہے اور یہ جو پارجوم ہے سڑک سرکشا مہاں کا لگاتار ایک مہینی چلے گا اور ایک مہینے کا اندرگتہ الگلہ دنوں میں سڑک سرکشا جاگرکتہ لانے لیتوں الگلہ کارکرام آج اوڑھت کیے جائیں گے سڑک سرکشا یہ ہماری جیون کا ایک ابھیناگ ہے سڑک سرکشا کی جمعیداری نہ کیول پرون بھواگ اور ریپ پولیس کیے بلکہ یہ پرتیق ناغرک کا کرتب ہے عام جن مانس کرتب ہے سبھی بھواگوں کی جمعیداری ہے سڑک سرکشا کے پرتیق جاگرکتہ لانی چاہیے اور میں جنتہ کو یہی میسیج کروں گا اور خاص کر اس میں جو نوی وقت جو زیادہ تر جو روڈ ایکسیڈنٹ کے سکار ہوتے ہیں اور اس میں بھی سب سے زیادہ جو بائک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ہماری دیس میں سب سے زیادہ جو روڈ ایکسیڈنٹ اوڑر سپیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے ماننی مکہ منتری جی ایبا ماننی پرول منتری جی کے گردیسان سڑک سرکشا ماہ کا آج بھارم کیا گیا یہ سڑک سرکشا ماہ 5 1 2 3 4 2 2 3 3 سچالیت رہے گا اس میں بیوین کارکراموں کا ایوجین کیا جائے گا جیسے پرورتن کی کاروائی کی جائے گی اس میں بیوین بیواغوں کا سیوگ رہے گا سچھا سواسٹ پریون یہ سب بھی بیواغ ایک ساتھ کام کریں گے جیسے کی پوریز پر جنرلی کام ہو رہا ہے ایمرجینسی انفورسمنٹ ایڈوکیشن اینجینئرنگ انجینئرنگ جیسے پیٹر ملوڈی سے سمبندیت ہے اس میں روڑ کے جو کنسٹرکشن ورک ہے اس میں فوکس ہے اور کتابگڑ کے سانگیپور وکاس خند چھت میں کوٹے دار پر راشن کی گھٹولی کرنے کا عاروپ لگ رہا ہے گرامینوں کا عاروپ ہے کہ گاؤں کے کوٹے دار کے دورہ ان کی پیٹیک یونٹ میں کٹوٹی کی جاتی ہے اور دیے گئے راشن کی گھٹولی کر کے کم نہ پا جاتا ہے سمدد ادکاریوں سے شکایت کرنے کے بعد بھی ابھی تک کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی ہے سمیلن ودیالے کے پتھانا چار نے بھی پتا ہے کہ ودیالے میں بچوں کو بھوجن کرانے کیلئے ایم ڈی ایم میں آئے ہوئے راشن کو بھی کوٹے دار کے دورہ نہیں دیا جاتا ہے کسی طریقے سے اپنے نیجی خرچے سے ودیالے کے بچوں کو بھوجن دیا جاتا ہے ایم ڈی ایم کی چل رہے ہیں کوٹے دار کی وجہ سے ان کو کہتے کہتے ہیں پردان دونوں لوگ تھک گئے ہیں یہ صاف صاف انکار کر دے دے ہیں نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں بھوجن بچوں کو جو بنتا ہے وہ کہاں سے لاتے ہیں کہسے کرتے ہیں مطلب سے چھوٹے کر وہاں سے لے آتے ہیں کچھ رسوئیوں کا ساہیوگ مل جاتا ہے پردان جی کا بھی ساہیوگ مل جاتا چل جاتا ہے کتنے دن بھوجن بچوں کو ساہیوگ کریں دکھرا جاتا ہے وہ کیا پرابت ہوتا ہے آپ کو جی نہیں پرابت ہوتا تو کہاں بھوجستہ بھم ہوتی ہے اب شب سے بڑی سمیسیا ہے کوٹے دار کی کوٹے دار راشن ایک تو پانچ کلو ایک انوٹ کاٹ کر کے دیتے ہیں اس پر دام بھی ادھگ لیتے ہیں دام ادھگ لینے کے بعد کم تول بھی کیا جاتا ہے اور گورنمنٹ اس پر انگوٹھا لگا کر کے پھنگر بھی لینا شروع کر دیا لینے کے بعد ان کو پرچی نکالے کبھی پرچی نکالے ہی نہیں آج تک کبھی انہوں نے پرچی نکالا نہیں سرکار نے فری راشن کی سبیدھا چلائی ہے تو کیا آپ کو پیشہ دینے کی جو نہیں پڑتی ہے نہیں نہیں جو پھری چلتا ہے وہ پھری ملتا ہے اور باقی اس میں بھی کٹھوٹی کر کے دیتے ہیں کتنا کٹھوٹی کرتے ہیں پانچ کلو پرچی یونٹ یا کل پرچی یونٹ یہاں راشن کو لے کر بہت بڑی 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 بڑن بنا چل رہی ہے جس میں سب سے بڑی ہے کہ پرچی کارڈ پر پانچ کلو کٹھوٹی اس کے بدلے میں کٹھوٹی کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت کم تولی بھی ہوتی ہے اور اس کے بدلے میں روپہ اردھی لیے جاتے ہیں ہمارے کارڈ میں ہمارے پاس ایک پانچ یونٹ کا کارڈ ہے جس میں کی بیس کلو اس کے بدلے میں مہیہ کرایا جاتا ہے آپ نے اس کی سکایت کہاں پر کی اور کیا کاروائی ہوئی جی سر اس کی سکایت آج کے تین دن پور پرتابگر کے خادر ساتھ بیواغ کے ادھکاری کے سمکچ اس کی کاروائی کی گئی گازی آباد میں ساتھ بیواغ کرونا کو لے کر ستر کھو چکا ہے گازی آباد کے اندر پورم میں بیتے دن کوویڈ کے ملے معاملے کے بعد جلہ پشاسن نے پوری تیاریہ کر لی ہے اپمکھ چکستہ ادھکاری ڈاکٹر چرن سنگھ کا کہنا ہے کہ جلے کے لگ بھگ چھالیس جانچ گند بنائے گئے ہیں جہاں پر اسپتالوں کے اندر کوویڈ کی جانچ کی جا رہی ہے گازی آباد سواس وواق کے اپمکھ چکستہ ادھکاری ڈاکٹر چرن سنگھ نے لوگوں سے نیویدن بھی کیا ہے کہ سبھی لوگ ماسک کا پریوک کریں جس سے کی کرونا کو روکا جا سکے گازی آباد میں کوویڈ کی سینسٹیویٹی کو دیکھتے ہوئے ہمارے طرف سے سواست بیبھاگ نے پونڈ تیاری کر رکھے ہیں اوکسیجن کی پوری بیوستہ ہے ہم نے اپنے ہسپیٹلز کو بھی ڈیڈیکیٹ کر رکھا ہے اس میں یدھی کوئی کوبیڈ کے مریض بڑھتے ہیں تو ہمیں مریضوں کو ہسپیٹلائز کرنے میں کوئی دیر نہیں کرنی ہماری پوری تیاری ہماری پورا بلاک مرنا گاؤں بلاک پرموک اوشا سنگھ کے دیوانگر پتی کی پرثم پوریت تیتھ کائکرم میں پریوانگر منطری دیاسنگر سنگھ نے شرکت کی ہے انہوں نے لابارتیوں کو سائیکل وٹیت کی اور میڈیا سے باتچیت میں بتائے کی چھے جنوری سے شروع ہونے ماغ میلے میں پرشاسن کی طرف سے اٹھائی سو بسوں کا سنچالن کیا رہا ہے ماغ میلے میں آنے شردھالوں کو اصول دھان نہ ہو پریوان منطری نے بھارت جڑو یاترہ کی نندہ کرتے ہوئے کہا کی پی ام موڈی کے نتوت میں بھارت کو تی ٹوئنٹی کی میزبانی ملی اور دنیا بھرک میں طاقت ور ہوا ہے ماغ میلے کے لیے اٹھائیس سو بسے لگائی گئی ہیں اور سبھی اپنے چھتری پربند کو ہم لوگ ستیا ہے کہ اس طرح سے لوگوں کی اور جو ڈیمانڈ ہوگی اور جو اور پسنجر بڑھیں گے اسی حساب سے ہم لوگ ہر اپنے چھتری ڈیپو پر ماغ میلے سلطانپور میں ہفتے بھر پہلے ہوئی چوری کی بڑی وارتات کا پولیس نے آج خلاصہ کر دیا ہے شاتری چور کو پکڑنے کے ساتھ پولیس نے اس کے پاس پندہ لاک سے زیادہ روپے بھاری ماترہ میں چوری کی گے زیورات بھی برامت کی ہیں ہرانی کی بات تو یہ ہے کہ گھٹنا کو انجام دینے والا شاتری چور کوئی اور نہیں بلکی گھر کے ہی ڈرائیور نے اپنے ساتھی کے ساتھی مل کر ایک واردات کو انجام دیا تھا دراصل یہ معاملہ گوسائیگن تھانہ چھت کے فریدی پور گاؤں کا ہے اسی گاؤں کے رہنے والے سنتوز دوبے اپنے امبیتکر نگر گھر اور ان کے چھوٹے بھائی کشنو کمار سر پریوار گھومنے گئے تھے گھر کی پوری ذمہ داری پندہ سالوں سے گھر میں ڈرائیوری کرنے والے راجی مشرا کو سوٹ دی گئی تھی بیتے 28 دسمبر کو راجی مشرا یہ ہمارے گھٹنا ہو یہ 25 تاریخ ہو لیکن خلاسہ کیا ہے 28 تاریخ ہو یہ میرا ساتھ سال سے پڑھانا ڈرائیور ہے اس کے بیشواث پہ ہم نے اس کو گھر کی چابی اگرہ دے کر کے میرے سوٹے بھائی کلے گئے تھے شہری دوات اور یہ پیسہ جمین کھڑنے کے لیے ہم تینوں بھائی کٹھا کر کے رکھے تھے 15 67 روپے اور ان کی پتنی کا جورات یہ سارا چوزی کر لیا جس میں ابھی ماتا جی کا جو ہے رود راج کا مطر مالا اور مینا 24 یہ ہی نئی اپلپ دھو باقی سپاس آئے اس کے موہ بھات باندھی اور جو ہے یہ سارا پیسہ چھوڑی کر کے لے گئے پرانتو جب فورنسی ٹیم مہا پہ 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 چک کیا گیا ان کے بیان سی چیزے میچ نہیں ہو رہی تھی جو میرے ملیس کو اس کے بار ٹیم بنا کے اس میں لگاتار ہوتی رہی سترس انفرمیشن آتی رہے سرب ٹیم کو ایکٹیویٹ کیا گیا اس کے باد دیرے دیرے یہ کلیر ہو گیا کہ راجیب کمار میشرا اہی چھوڑی گھٹ نام کو انجام دی ہے اس کے اور ساتھی کے ساتھ مل کے راجیب کمار میشرا میشرا کو بعد میں پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کی نشان دہی میں پل پندرہ لاک سٹھ سٹھ ہجار روپی نگت بنا مد ہوتا ہے اس کے بعد سونے کی کافی سر ایوویشن اور چاندی کی بنا مد ہوتے ہیں اور جو 99% جو بھی سمان تھے وہ بنا مد ہو چکے ہیں اور دوسرا عبیوکت ہے اس کے ایرسٹنگ کی کاروائی چل رہی ہے بھارتی ہنٹا پارٹی یووہ مورچہ مہانگر شہلو پندیت پریس کانفیس آجد کی ہے ایک لف سٹیڈیم آگرہ میں آجد ینگ انڈیا رن انڈیا کائکرم کی جانکاری دی گئی انہوں نے سوامی ویوکانند کے جن دیواز پر کائکرم میں شامل ہو کر ایک ہزار سے ادھی یووہ نوجوان دور لگا کر شہلی چست درست رکھنے کی اپیل کی بھارتی انتہ یووہ مورچہ آگرہ مہانگر میں ایک لف سٹیڈیم میں ینگ انڈیا رن انڈیا ایک کارکرم جو کی پورے دیش میں پرتیک جلے میں ہونے جا رہا ہے پرتیک دیش دیش سوریہ جی کی نیتت میں آگرہ میں ہونے جا رہا ہے اس میں ہم لوگ ایک سے ایک ہزار یووہ کو سڑکوں پر یووہ انڈیا ینگ انڈیا رن انڈیا کے نام دھاوک دھاوڑنے کے بعد ان کو اپوار سممان کے ساتھ سممانت اور جب تک نہ رکھو جب تک سویرہ نہ ہو اس پر کڑی میں ہم لوگ یووہ کو اس ریس میں بھاگ دلوا کر وہ چاہتے ہیں ہم بھارتینت پارٹی دیش یووہ دیش بنے کھیلے اور کھیلنے سے سریر چوست ہوتا ہے سریر ٹھیک رہتا ہے اس پر دیش ہم آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار